گورکپور آرثوپیڈک ایسوسیشن دوارہ پینک روڈ استید ایک اسثانی ہوتل میں کارشالہ کا ایوجن کیا گیا جس میں آرثوپیڈکس کے وششک کو بلا کر اسثانی ڈاکٹروں کو آرثوپیڈکس سے جڑی ہوئی نئی تقنیق کی جانکاری دی گئی اس دوران میکس آسپیٹل دلی سے آئے ہوئے آرثوپیڈکس وششک ڈاکٹر این تومر نے بتایا کہ گھڑنا پرتیار اوپڑ کرتے سمیں کیسے ماں سپیشیوں کا سنتولن بنایا جائے ساتھی مریضوں کو ویعیام کے ساتھ ہی پریکاشنز کے بارے میں بھی بتانا بہت ضروری ہوتا ہے اس موقع پر سنستہ کے ڈاکٹر عمران اکتر نے کندھے کی ہڈی کے فریکچر میں رات دوارہ آپریشن کی ویدی بتائی اس سمجھ میں گورکپور نیو سمادھاتا سے بات کرتے ہوئے گورکپور آرثوپیڈک ایسسوسیشن کے سچی ڈاکٹر عشو گیادو نے کہا موسیقی ہمیں گورکپور آرثوپیڈکلپ کی طرف سے ایک میٹنگ کی جارہی ہے جس میں کی ہاتھ کے چھوٹ میں جو بہت گمبیر چھوٹے ہوتی ہیں جن میں جوائنس خراب ہو جاتے ہیں جیسے کہ کندھا اور کلائی اس کے بارے میں چرچہ کی جا رہی ہے اور اس چرچہ کو کرنے کے لیے باہر سے بھی کچھ سرجن آئے ہوئے ہیں جو یہاں کی لوگوں کو کچھ نئی چیزیں بتانے کے لیے اتسک ہیں اور وہ بتا رہے ہیں جوائنس کے پاس میں جو چھوٹے ہیں جن میں کی جوڑ خراب ہو جاتے ہیں ان کی چال کم ہو جاتی ہے جوائنس میں سٹفنس ہو جاتی ہے چاہے کندھا ہو چاہے کلائی ہو اس کے بارے میں چرچہ ہو رہی ہے اور جو جوائنس خراب ہو گئے ہیں ریپلیسمنٹ کے بعد بھی ان کو کیسے پھر سے ٹھیک کیا جا اس کے بارے میں چرچہ کی جا رہی ہے